نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نرچر انتہ رہے گا سٹوری اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو سٹوری کیسی لگی آپ لوگ پلیس میں ہیں کیا ماریا جو بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی شاریف نے اسے پانی لا کر دیا جسے پیتے ہوئے وہ ان سے پوچھنے لگی شاریف کچھ نہ بولا لیکن سارم نے ہاں میں گردن ہلائی کچھ ہی دیر میں خزر اور یارم آ چکے تھے ماریا نے روتے ہوئے کہا ماریا آج جو کچھ بھی ہوا اس میں سب سے زیادہ غلطی تمہاری ہیں وہ لڑکے تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کیوں کر پاتے کیونکہ تم نے ان کو موقع دیا ہے ایسا کرنے کے لیے تم ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی انہوں نے اس لیے تمہیں شاپنگ کے لیے پیسہ دیا تم نے اڑا لیا اس نے تمہیں مہنگی سے مہنگی چیز خرید کر دی تم خوشی سے لیتی رہی تم اس سب کو اس کی محبت سمجھتی رہی نہیں ہے محبت محبت نہیں ہے ماریا محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہے ماریا اپنی ماں کا سوچو اگر تمہارے ساتھ کچھ خلط ہو جاتا تو قیامت ہو جاتی تمہاری ماں کو اور وہ عورت جیتی جی مر جاتی اس کی ایک بیٹی اپنے ہی گھر میں سکھی نہیں ہے دوسری بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کا نام بدنام کر چکی ہے اور تم کیا کرنے جا رہی تھی تم خدا نخواستہ اگر ہم اس وقت پر نہیں پہنچتے تو کیا ہو جاتا آج کل کی لڑکیاں اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہیں جو آدمی تم پر پاگ لوگ دارہ پیسہ لٹا آتا ہے وہ تمہاری محبت کی لالچ میں نہیں تمہاری جسم کی لالچ میں کرتا ہے میں ہر مرد کو غلط نہیں کہتا کچھ ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے لیکن وہ ایسا نہیں ایسے نہیں ہوتے ماریا خدا کیلئے سمجھ جاؤ یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں محبت ایسی نہیں ہوتی آج جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنی غلطی ان لوگوں کی تھی اتنی ہی غلطی ہے تمہاری اگر وہ غلط ہیں تو صحیح تم بھی نہیں ہو تم لوگ محبت کو کون سے درازوں میں تولتے ہو دولت کے جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے تو یہ صرف غلط فیمی ہے اور کچھ نہیں گھر چلو تازی مانٹی تمہارا انتصار کر رہی ہیں یار ہم اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا ماریہ مروتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹی امی خدا کے لئے مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی خلطی ہو گئی آپ ٹھیک کہتی تھی مجھ سے بہت بڑی خلطی ہو گئی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میری عزت لوڑنا چاہتا تھا وہ تو خدا کا شکر ہے یارم اور اس کے دوست وقت پر پہنچ گئے ورنہ میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتی مجھے معاف کر دیں امی میں نے آپ کی ساری باتوں کو غلط سمچا میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی ماریہ روتے ہوئے تازیم کے گلے لگ کر بولی جبکہ وہ شکر بزار نسل سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی فاطمہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی مبارک ہو تم بھی خندوں میں شامل ہو گئے شاریف نے سارم کے کان کے قریب کہتے ہوئے اپنی بتیسی کی نمائش کی جسے گھور کر دیکھتے ہوئے سارم فاطمہ بی بی سے باتوں میں مگن ہو گیا فاطمہ میں اپنے فاطمہ بی بی میں فاطمہ میں اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر سکی روح نے ہر مشکل میں میرا ساتھیا آج خزر نے ہمارے گھر کی حصت بچائی میں کبھی ان بچوں کو ان کا حق نہیں دے پائی اگر برا نام منائے تو کیا روح کی اخصتی میرے گھر سے ہو سکتی ہے تازیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ فوراں تھام لیے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تازیم روح تمہاری بیٹی ہے وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی فاطمہ بی بی نے کھلے دل سے اجازت تھی تو وہ خزر کو دیکھنے لگی خزر تم میرے گھر کے بیٹے ہو لیلا میرے گھر کی بہو ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس پار اس نے خزر کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہے جب خزر نے بھی ان کے ہاتھ تھام لیے میں تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تازیم باجی لیکن یارم روح کو جانے کی ضرور نہیں دے گا خزر نے کہا وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا تازیم تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ میں دھن دھام سے اپنی بہو بنا کے لاؤں گی یہ کیا بات ہے شادی ہوئی نہیں جو وہ اس پر حکم چلانے لگا فاطمہ بی بی نے مسکرا کر اس کے طرف دیکھا تو وہ شرمائی پگلی اتنا یارم سے نہیں شرماتی جتنا مجھ سے شرماتی ہے یہ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں نہیں سب لوگ شادی کی تیاریوں میں جت چکے تھے جبکہ فاطمہ بی بی آرام سے بیٹی ان سب کو دیکھ رہی تھی کیا ہوا امی آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آرہا یارم نے انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھا کیا ہے یہ سب کچھ یارم میں نے کہا شادی کے لیے آرہی یہ کونسا طریقہ ہے شادی کرنے کا نہ لڑکا لڑکی ملے ہیں نہ ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے نہ ایک دوسرے کو پسند کیا ہے اور نہ ہی منگنی ہوئی ہے تم لوگ تو ڈائریکٹ ہی دن ڈالنے لگ گئے ہو ایسی شادی کی خواہش نہیں کی میری نہیں تھی میری میں کوئی زبرستی کر رہی ہوں تمہاری شادی پہلے روح سے ملو اس سے باہر لے کے جاؤ دینر کرو پیار محبت کی باتیں کرو پھر لڑکی کو یہاں لے کے آؤ مجھ سے ملواؤ اگر مجھے پسند آئی تو میں کروں گی تمہاری شادی فاطمہ بی بی نے سیریس انداز میں کہا لیکن اس سب کے دوران یارم کے لبوز سے مسکرات ایک سیکن کو بھی جدہ نہ ہوئی تو آپ میری لف میریج کروانا چاہتی ہیں یارم نے انہی کے انداز میں پوچھا انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی تو میں اپنی پسند کی ہی لڑکی اس میں لے کر آؤں گا پہلے اس کے ساتھ چکر سلاتا ہوں پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہوں پھر جب کنفرم ہو جائے کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تب آپ سے ملانے ہی لاتا ہوں ورنہ میں ورنہ وہیں چھوڑ کر کوئی دوسری پٹاتا ہوں یارم نے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ ان کی گھوری پر وہ خاموش ہو گیا میری بہو بند کے روح ہی آئی گی شرافت سے روح کو جا کر پٹاؤ تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں فاطمہ بی بی کے انداز پر وہ کیکہ لگا کر ہسا یعنی اب میں لوف میریج بھی آپ کی مرضی سے کروں گا وہ انہیں کہہ رہا تھا جبکہ وہ دروازے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی یارم کیکہ ایک بار پھر سے نگلا تھا بے ساختا تھا دیکھو روح میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کل تم اور یارم ایک دوسرے سے ملنے والے ہو اور وہاں سب کچھ پرفیکٹ رہنا چاہیے یارم کو نہ جینس میں لڑکیاں بہت اٹرک کرتی ہیں تم کل جینس پہن کے اس سے ملنے جاؤ گی اور میری ہائی ہیل چیک کرو وہ تمہیں فٹ آ رہی ہے ماسومہ جان میرے میک اپ کا سامان نکالو کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے میں کل تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر کے بھیجوں گی یارم انکار ہی نہ کر سکے ایک منٹ ایک منٹ لیلا تمہیں کس نے کہا کہ یارم کو جینس میں لڑکیاں پسندے ایسا کچھ نہیں ہے روح نے یقین سے کہا پہلی بات کان کھل کر سن لو میں تمہاری مامی ہوں مجھے میرے نام سے نہ بلایا کرو میرے اشتے کی تھوڑی عزت کرو لیلا نے اٹراتے ہوئے کہا تو ماسومہ نے نظر گھمائی اور یارم کو کیا پسندے کیا تم کیا نہیں میں تم سے بہتر جانتی ہوں پوچھو کیسے لیلا نے اس کے سامنے جواب دیتے ہوئے سوال کیا کیسے روح نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا لیلا کو کوئی جواب نہ سمجھا کیسے کیا اتنے ٹائم سے اس کے پاس رہی ہوں تو تمہیں نہیں پتا خیر میں بتا ہی دیتی ہوں دیکھو روح یارم کو کل تم سے مل کر ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے کبھی تم سے نہیں ملا مطلب کہ اگر اسے وہی پرانی والی روح ملتی ہے تو وہ دوسری شادی کیوں کرے گا پہلے والی نگاہ میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تو میں تو ویسے بھی ویسے بھی حاصل کر چکا ہے ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھانی ہوگی اس پر ظاہر کرنا ہوگا کہ اس بار اسے پرانی والی نہیں بلکہ ایک نئی روح ملے گی اور اس روح کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر کا عاشق بن جانا چاہیے وہ تمہیں کل چینج میں تمہیں کل چینج لک بناؤں گی وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا اور فوراں زمین پر بیٹھ کر پرپوس کر دے گا لیلا نے کہا ہاں وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیلا میرا مطلب ہے لیلا مامی لیلا کی گھوری نے اثر کیا تھا میں ان کے سامنے جینز پہن کے کیسے جاؤں گی اور ہائی ہیلز میں تو مجھے چلنا بھی نہیں آتا روح نے اپنی پریشانی بتائی یلو میڈم پریکٹس کرو بیٹھ کے اس نے اپنی ہائی ہیلز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہاں اور جینز کی تمہیں ٹینشن نہ لو یہاں سے تم اب آیا پہن کے جاؤ گی ہوتل میں جا کے اتار دینا اور اس کے بعد جو میں کہوں گی تم یارم کے سامنے بلکل سیم ٹو سیم وہی کہوں گی یارم یار یارم کو کچھ نیو فیلنگ آنی چاہیے اس نے معصومہ کی طرف نظر بھما کر دیکھا تو وہ شرارت سے ہسی جب بھی معصومہ اپنا کہہ کہا روپتی کمرے سے باہر نکل گئی میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کی مرضی کی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو میں فوراں انکار کر دوں گا یارم ان کی گوت میں سرکھے ہوئے مسکران کر بولا زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک تو جوان ہو گیا ہے لیکن مرضی اب بھی میری ہی چلے گی فادمہ بھی بھی اسے گھڑتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا بس آپ کان کھول کر سن لیں مجھے روح جیسی بورنگ لڑکیاں بلکل بھی نہیں پسند مجھے تو کافی کانفیڈن اور سٹائلش لڑکی ہی چاہیے روح جیسی لڑکی کا کیا فائدہ یارم نے انہیں مزید تپا دیا یارم تم بہت پیٹ ہوگے میرے ہاتھوں وہ غصے سے اپنا جھوٹا نگالتے ہوئے بولی اچھا اچھا دل کھول کے پیٹ لیجئے گا پہلے دوائی کھا لے وہ میڈیسن اٹھاتے ہوئے بولا مجھے نہیں کھانی بہت گندہ زائقہ ہے اس کا فاطمہ بی بی نے موہ بنایا بلکل بھی گندہ زائقہ نہیں یارم دوائی دیتے ہوئے کہنے لگا نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آگئے بلکل بھی گندہ زائقہ نہیں ہے دوائیوں کا دیکھیں اس کا رنگ کتنا پیارا ہے یارم نے شرارت سے کہا جس طرح سے بچپنہ وہ اسے دوائی کھلاتی تھی اس طرح کہنے پر وہ بے فیار مسکنا دی اس کا ہاتھ اس کا ساتھ صرف چند دنوں کا تھا وہ انہیں دوائیاں کھلا کر باہر نکل گیا آج سے روگی ضرورت تھی جس کے ساتھ وہ اپنا ہر خم شیئر کرتا تھا لیکن وہ دونوں وہ دو دنوں سے وہ اسے دیکھ تک نہیں پا رہا تھا کل کے سارے دن تم میرے ساتھ ہوگی تو تم سے اپنی باتیں شیئر کروں گا یہ صبح کب ہوگی اس نے اندھیرے کو ایک خطرناک گھوری سے نوازتے ہوئے کہا لیکن افسوس اندھیرے پر یارم کی گھوری کا کوئی اثر نہ ہونا تھا وہ ابھی ابھی ہوتل میں پہنچا تھا سر آپ کا روم سیکنڈ ٹور پر رہے میرا نے آ کر بتایا روم کیوں بک کروا دیا ہم تو بس ملنے والے تھے مطلب فزر نے اسے رو کے ساتھ وہ پر سکون سا وقت دینے کے لئے روم بک کیا اسے اندازہ اسے لگا تھا وہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف جانے لگا اسے لگا تھا رو ابھی تک نہیں آئی ہوگی لیکن بیٹ پر اس کا آب آیا دیکھ کر وہ مسکر آیا واشوم کا دروازہ بند تھا وہ مسکراتے ہوئے بیٹ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا ہیلو لیلا مطلب لیلا مامی یارم کمرے میں آ چکے ہیں میں کیسے کمرے میں جا سکتی ہوں لیلا میں نے کہا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو دیکھنا میں تمہاری وہ پٹائی کروں گی بس بس بھولو مت میں تمہاری مامی ہوں اور مامیاں بہت ظالم ہوتی ہیں لیلا نے اسے ڈراتے ہوئے فون بند کر دیا کیونکہ سامنے سے خضر آ رہا تھا اس کے لئے آئس کریم لے کر ہیلے میڈم آپ کی آئس کریم خضر نے آئس کریم اسے دیتے ہوئے کہا تھانکیو لیلا مسکرائی ویسے ایک بات تو بتا یہ تانیہ تمہارے ساتھ زیادہ نہیں چپکتی لیلا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھا شاید خیر کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی میری بھانجی لگتی ہے خضر نے لاپروائی سے کہا اوہ ہیلو مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں فرق نہیں پڑتا مجھے فرق پڑتا ہے وہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے اور ویسے بھی تمہاری بھانجی کے طور پر میں صرف روح کو ہی قبول کر سکتی ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ اس کے پاس زیادہ مت جاؤ ورنہ لیلا نے سیرس انداز میں دور رہو ورنہ لیلا نے ورن کیا وہ تو خضر نے مسکر آ کر ہامے گردن ہلائی گود بائے لیلا نے روح کہتے ہوئے بے ساختہ اس کے گالوں کو اپنے لگوں سے چھوا لیلا یہ پاکستان ہے خضر نے یاد لائیا تو کیا پاکستان میں اپنے حبی کو پیار کرنا اللہ نہیں ہے لیلا نے معصومیت سے پوچھا اللہ اڑے میری جان لیکن صرف اپنے کمرے میں یوں باہر سرعام نہیں خضر نے سمجھایا تو لیلا سوری بول کر بات ختم کر چکی تھی جبکہ خضر جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کو بلکل نہیں سمجھی سنے امی کی بہو باہر نکل آئے ورنہ مجھے بتا دے میں چلا جاتا ہوں یارم اسے دیکھنے کے لیے جتنا بیچین تھا وہ اتنا ہی اس کا ضبط آزما رہی تھی اب یارم نے بقائدہ واشم کا دروازہ کھٹ کھٹایا جی یارم میں بس آ رہی ہوں روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ عدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کانفرنس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی حمد کر روح یارم پر تو نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ تو پرانی نہیں بلکہ نئی روح سٹائلش اور کانفرنس روح ہے اپنے آپ کو حمد دیتے ہوئے قدم باہر کی طرف اٹھائی جہاں یارم بیچنی سے کمرے کی چکر کارتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا جب مڑا تو نظر اس کی جینس پر شارٹ ریڈ ٹاپ پر پڑی سارے بال پونی ڈیل میں باندھے ہونٹو پر گہری لال لیبسٹک لگائی پیرو میں ہائی ہیل پہن کسی بھی انگل سے وہ اس کی سی بھوگو چھنے کی حسرت شدت سے جاگی جس پر لبیک کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر شکا روح کو یقین ہوتے ہی کہ وہ گرنے سے بچ گئی ہے فوراں اس کی گرف سے نکلی اور یارم کی حسرت حسرت ہی رہ گئی وہ بڑی مشتر سے اپنے آپ کو گرنے سے بچاتی بیٹ پر آویٹھی اور اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر یارم نے اسے گھورا جبکہ وہ اس کی خواہش سے انجان اپنے آپ کو پرسکن کر کے لیلہ کی بتائی ہوئی باتوں کو سوچنے لگی جی تو مسٹر یارم آپ سگریٹ پیتے ہیں اس نے زمین پر پڑے سگریٹ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا جو شاید اسے بچاتے ہوئے اس نے زمین پر گرہ دیا تھا اس کے انداز پر وہ مسکرائیا یعنی کہ اسے مکمل تیاری کے ساتھ بھیجا گیا تھا جی ہاں میں سگریٹ پیتا ہوں آپ کو کوئی پرابلم ہے میرے سگریٹ پینے سے یارم بھی اس کے سامنے بیٹھ کر بولا مجھے کیوں پرابلم ہوگی کونسا ہماری شادی ہو گئی ہے روح نے لاپروائی سے کہا مطلب شادی کے بعد پرابلم ہو سکتی ہے یارم نے دلچسپی سے پوچھا یہ شادی کے بعد سوچیں گے اگر شادی ہوئی تو میرا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کو پسند آئے تو روح تو کانفیڈنس کے سارے ریکارڈ تو چکی تھی تو کس طرح کا شوہر چاہیے آپ کو یارم نے پوچھا مجھے تو بس آپ ہی چاہیے روح نے دل میں سوچا بے وقوف سی روح تھی میچاری نے صرف کپڑے ہی بولٹ پہنے رہے تو اندر سے تو وہی روح تھی اس نے لیلہ والا جواب دیا جس پر وہ مسکر آیا آپ کو کس طرح کی بیوی پسندے روح کہتے ہوئے اس کے نزدیک آئی روح نے نرم سے نرمی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے گالوں کو چھوہا لیلہ تم بہت پٹنے والی ہو میری میرے ہاتھوں میری معصومسی روح کو کیا سے کیا بنا ڈالا یارم نے سوچا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا سیری سادی بھولی بالی معصومسی جیسے دیکھتے ہوئے سکون ملے میں ایک بار اس کی دن میں شکل دیکھوں تو پورا دن خوشکوار گزرے یارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر تھام یہ جیسی کہ میری روح ہے یارم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اس کا مطلب اس دو گھنٹے کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا روح اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر بولی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہیں یارم نے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی تیاری پر ایک مکمل نظر بھی ڈالی لیلہ نے روح نے مو بنا کر کہا جیسے لیلہ کی شکایت لگا رہی ہو میرا بچہ مجھے اس طرح کی لڑکی اگر پسند ہو دی تو وہاں کیا ایسی لڑکیوں کی کمی ہے مجھے تو میری روح کا انتظار تھا یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے قریب بٹھایا تو روح نے سب سے پہلے اپنے پیروں میں پہنے ہوئے ہائی ہیلز اتار کر دور پھیکیں پیروں میں بھی درد ہو گیا تھا میرے تو یارم دو منٹ میں انتظار کرے میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں روح نے اپنے پاس پڑا بینگ اٹھایا مطلب کہ وہ اس کی بھی تیاری کر کے آئی تھی یارم نے اسے اجازت دی تو وہ پانچ منٹ کے بعد سادہ سا سفید رنگ کا سوٹ پہن کے آئی اور یارم کے قریب ہو کر بیٹھی بیبی لیپسٹک کیوں اتری کتنی پیاری تو لگ رہی تھی یارم نے آج پہلی بار اسے اس رنگ کی لیپسٹک میں دیکھا تھا جس کے اکثر وہ اس سے فرمائش کرتی تھی ابھی نہیں وہ شادی کے بعد روح نے ہمیشہ کی طرح لارا لگایا میں بہت مس کر رہا تھا تمہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا اپنی دل میں مچلتی خواہش کو پوری کرنے لگا یہ بھی شادی کے بعد روح جلدی سے بول کر پیچھے ہڑی تو یارم بھی مسکرا کر پیچھے ہڑ گیا وہ اپنی ماں کی خواہش کے لیے اتنا تو رکھی سکتا تھا یارم میں جانتی ہوں آپ بہت پریشانے لیکن یارم آپ اتنے کیوں بے بس ہو گئے ہیں ہم فاطمہ بیوی کو دبائی یا کسی دوسرے ملک لے کر چلتے ہیں جہاں ان کا علاج اور بہتر طریقے سے ہو سکے روح نے فکر مندی سے کہا روح تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی تمہیں کیا لگتا ہے اگر ان کے بچنے کے چانس ہوتے تو کیا میں کوشش نہ کرتا روح وہ کینسر کے لاس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں جو دماغ سے پورے جسم میں پھیل چکا ہے وہ پہلے تکلیف برداشت کرتی رہی ہیں اور کسی کو کچھ بتایا تک نہیں اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں پتا چلا روح ان کے بس بس یہی چند دن ہے میں نے ان سے کہا کہ میں انہیں کسی دوسرے ملک میں لاج کے لیے لے چلتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آخری وقت اپنے اپنوں کے ساتھ گسارنا چاہتی ہیں آزاد اور بے فکر یارم نے روح کو فاطمہ بیبی کے بارے میں بتایا تو وہ اور پریشان ہو گئی یارم مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا روح نے پھر سے پوچھا ایک آس ایک یقین کہ شاید یارم کہہ دے کہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن یارم نے اسے جھوٹی امید پینا دلوائی نہیں روح ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کا آخری وقت خوبصورت بنانے کی یارم نے روح کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا یارم رونا بند کرو ہمیں یہ دن خوبصورت بنانے ہیں انہیں وہ خوشیاں دینی ہیں جن کی وہ خواہش کرتی تھی تمنہ کرتی ہیں وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو روح نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ تم کیا لڑکی کو تار رہے ہو لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں چل رہا میرے گھر میں کونسی کبوتر گری ہو رہی ہے فاطمہ بی بی نے باہر دھوپ میں بیٹھے شارف کے کان پکڑ کر کہا جو کمرے سے معصومہ کو اپنی نظروں کے حسار میں لیے بیٹھا تھا اور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی وہ جو کبھی اس کے اس طرح سے گھوڑنے پر شرماتی تو کبھی غصے سے گھوڑتی لیکن شارف دھیٹ بنا اسے گھوڑے جا رہا تھا جو فاطمہ بی بی تو کیا گھر میں آئے قرآن پڑھنے والے بچوں نے بھی نوٹ کر لیا فاطمہ بی بی میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے یا نہیں شارف نے اپنا کان سلحاتے ہوئے کہا تو کیا جنرل لگا ہے تو اس پر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے گی تو اسے سزا دے گا ارے چل جلدی سے جھاڑو رہا اور جا کر چھت کی صفائی کر ایک ایک کونہ چھمکا کے اور اگر صفائی ٹھیک سے نہ ہوئی تو میں تیری وہ حالت کروں گی کہ پورا محلہ دیکھیں گا حصے سے فاطمہ بی بی بولی یارم کم ہٹلر تھا ہٹلر کا جانشین تھا کہ فاطمہ بی بی اس سے زیادہ خطرناک نکلی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے سیڑیاں چڑھنے لگا آجائے یارم تو کہتی ہوں یہ کبوتر گریان مجھے پسند نہیں اس کی بھی شادی کر پھر دل کھول کے ایک دوسرے کی آنکھوں کی پیاس بجانا وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولی جبکہ اس کی باتیں سن کر محلہ دیکھرہ حصے اور شرم سے سرخ ہو گیا حد شارف کبھی باز نہیں آئے گا محلہ دیکھر کمرے میں فاطمہ بی بی کو کھانا دینے آئی تو وہ سو رہی تھی یارم نے سختی سے کہا تھا کہ انہیں وقت پر کھانا دیا جائے اور میڈیسن بھی محلہ دیکھر قریب آ کر کہنے لگی لیکن مونا ہیلین جبکہ ان کی نین بہت کچھی تھی وہ ذرا سی آہٹ سے جاگ جاتی تھی فاطمہ بی بی محلہ دیکھرہ نے انہیں ہاتھ لگا کر جگانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھی محلہ دیکھرہ کو پریشانی ہونے لگی شارف شت کی صفائی کر کے خسر کے پاس جا چکا تھا جبکہ سارم اور ارواز شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اس نے ایک بار پھر سے فاطمہ بی بی کو جگانے کی کوشش کی فاطمہ بی بی اٹھیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نہ وہ ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی لیکن اس بار بھی وہ نہ جاگی تو معصومہ گھبر آ گئی انہیں جگانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ باہر کی طرف بھاگی اور تازیم کے گھر کی دیوار تک آئی آنٹی پلیز جلدی سے کسی کو بھیج دیں فاطمہ بی بی کو کچھ ہو گیا ہے وہ اتنا کہتی واپس کمرے کی طرف بھاگ گئی فلال وہ ٹھیک ہے لیکن آگے بھی ٹھیک رہیں گی ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے دیکھیں انہیں اسپطال کی ضرورت ہیں انہیں سانس لدے میں بھی دشواری کا سامنا پڑ رہا ہے آپ نے اسپطال میں ایڈمٹ کروائیں تاکہ ان کی صحت کو مزید نقصان نہ پہنچیں ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہاں کیا آپ کے اسپطال میں رہنے سے میں بچ جاؤں گی فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں جانتی ہوں گے میں نہیں بچوں گی میں آخری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں میں سکون سے جی نہیں سکتی لیکن میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں یارم اب گھر چلو مجھے اس محول میں گھڑن ہو رہی ہے فاطمہ بی بی نے ڈاکٹر کو اگنور کرتے ہوئے یارم سے کہا تو وہ انہیں واپس گھر لے جانے کیلئے اٹھا لڑکی پسند آئی وہ مو سے آکسیجن ماسک اتار کر بولی جو یارم نے پگڑ کر دوبارہ لگا دیا جی پسند آئی یارم نے جواب دیا تو پھر جلدی سے رشتہ لے کے چلتے ہیں زیادہ دن نہیں ہے میرے پاس یارم نے بسی سے رو دیا پیس مت جائے مجھے چھوڑ کر آج آخر وہ مرد سے بچہ بن گیا جانا تو پڑے گانا اللہ کا بلاوہ آیا ہے اب انکار کی گنجائش نہیں ہے آپ کی ضرورت ہے آپ کے بیٹے کو وہ چھوڑے بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رو رہا تھا آپ کہیں نا انہیں آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے وہ ویسے بھی آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں یارم کسی چھوڑے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے میں بینچے بولا تو میں خوشی خوشی نہیں جا پاؤں گی میں تم سب کو خوشی خوشی چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں مگر تم اس طرح سے روتے ہوئے رخصت کرو گے تو مجھے سکون نہیں آئے گا فاطمہ بی 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 اس کے آنسو دیکھ کر رو دی تو یارم نے فوراں ان سے الگ ہو کر اپنی آنسو صاف کیے نہیں رو رہا میں بالکل بھی پریشان نہیں ہو میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش ہوں ان کے ماتے پر بوسہ دیکھ کر وہ باہر نکل گیا شاید مزید ان کے سامنے اپنے آنسو روپ نہیں سکتا تھا باہر خزر سارم اور شارف اس کا انصار کر رہے تھے اس کی آنکھیں دیکھ کر خزر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تو سارم بھی ان دونوں کے ساتھ آ لگا شارف بھی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہے ان کے ساتھ آ گیا سب اداس تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں خوش رہنا ہوگا اپنے لیے ناستہی اپنی ماں کے لیے تاکہ وہ اسے خوشی خوشی رخصت کر سکیں ارے فاطمہ بی بی آئی نا تعظیم نے انہیں دروازے پر دیکھ کر کہا ڈاکٹر نے تو آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا آپ اس طرح تعظیم نہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی ہاں میں اپنے بیٹے یارم کا رشتہ مانگنے آئی ہوں تمہاری بیٹی روح کے لیے ویسے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل ہی چکے ہیں اور پسند بھی کر چکے ہیں تو میں نے سوچا نیک کام میں دیر کیسی میرے بیٹے کو تو آپ کی بیٹی پسند آئی ہے تم اپنی بیٹی سے پوچھ لو اسے یارم پسند ہے کہ نہیں پھر ہم باقی باتیں کر لیتے ہیں فاطمہ بی بی نے ڈڑتے ہوئے کہا تو تعظیم مسکرہ دی آپ اندر چل کے بیٹھیں تو صحیح پھر ساری باتیں آرام سے کرتے ہیں تعظیم نے انہیں ویلکم کیا لڑکیوں روح کو جلدی سے لے کے آؤ تعظیم نے کہا ایسے ہی نہ لے کے آؤ چائے لے کے آؤ چائے بناؤ کہ اس کی سانس آئی ہے فاطمہ بی بی نے انچی آواز میں کہا باہر کی طرف دوڑ لگاتی روح کیچن کی طرف بھاگی اور پھر کچھ ہی دیر میں چائے لے کے آئی یارم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا ہاں تو کھانا بنانا آتا ہے تو میں سوال پوچھا جی آتا ہے روح نے شرماتے ہوئے کہا برطن جھاڑو کپڑے وغیرہ جی جی سب آتا ہے روح نے جلدی سے بتایا اچھی باتیں بلاؤ مولوی کو فاطمہ بی بی نے دھماکہ کیا اتنی جلدی مولوی یارم نے پوچھا ہاں سب سے پہلے نکاح ہوگا اہم تو نکاح ہوتا ہے نا نکاح آج ہی ہوگا باتیں مت بناو جاؤ جا کر مولوی کو بلاؤ انہوں نے سختی سے کہا اور فضر اور سارم کو پاس والی مسجد میں مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کہا تو وہ فوراں ہی حاضر ہو گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کی گئی ہاں تو تعظیم ہاں تو تعظیم آپ سے تمہاری بیٹی میری ہوئی آج رات مہندی کی رسم ہوگی پھر کل صبح ہم برات لے کے آتے ہیں فاطمہ بی بی نے فیصلہ سنایا لیکن فاطمہ بی بی اتنی جلدی میرا مطلب ہے پورا محلہ مادو ہے تعظیم میں پریشانی سے کہا تعظیم میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی مجھے میری طبعہ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے نہیں لگتا کہ میں چند دن بھی ابھی اور وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ یارم نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گئی پھر بولی بس تم لوگ تیاری کرو مہندی کی رسم آج ہی ہوگی اور صبح برات دھوم دم سے لے کے آؤں گی اس پر تعظیم کچھ نہ بولی مہندی کا سن کر مریم بھی آج ہی پہنچی اور سب تیاریوں میں اس کا ساتھ دینے لگی روح کو بیچی ہوئی رقم میں انہوں نے مریم کی شادی تو اچھے طریقے سے کر دی لیکن اس کے لئے خوشیاں نہیں خرید سکیں لیکن ہمیشہ کی طرح آج وہ اداس نہیں تھی مریم بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے آج تم بہت خوش لگ رہی ہو تعظیم نے پوچھے لیا کیونکہ ان کی بیٹی اکثر اداس ہوتی تھی وہ شادی کا محول تھا اس لئے آپ کو میں بتا نہیں پائی امی میں ماں بننے والی ہوں اور اب راہی میرا بہت خیال رکھتے ہیں شرماتے ہوئے کہا انہوں نے اپنی ماں بہن سب سے کہا اگر کسی نے بھی مجھے کچھ کہا تو وہ گھر چھوڑ دیں گے اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ان کی ماں بھی بچے کی خبر سن کر آج کل بہت خوش رہنے لگی ہے اور میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے مریم نے خوشی خوشی بتایا تو تعظیم نے شکر خدا کا ادا کیا اللہ کی کرم سے اب ان کی بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش تھی مشکل تھا لیکن پھر بھی لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر سارے نسامات سنبھال لیے یا ان کے رسم اپنے گھر میں کی گئی جس میں خضر نے دوست کا فرض نباتے ہوئے اس کے گھر آ کر خوب بھنگے ڈالے اور خضر نے اپنی مہندی کا بدلہ لیتے ہوئے پورا تیل کا پیالہ اس پر انڈیل لیا جبکہ شارک کو جیسے ہی پتا چلا کہ دلے کی بچی ہوئی مہندی لگانے سے شادی جلدی ہوتی ہے تو شارک نے جلدی یارم کو بھی مہندی نہ لگانے دی بلکہ ساری کی ساری خود لگا لی جس کی طرح سے اس کے دونوں ہاتھ ہی مہندی سے رنگے ہوئے تھے اور پھر تصویر بنا کے معصومہ کو سینڈ کر دی ساری اور مائرہ نے بھی بہت بھنگڑے ڈالے جان کے رسم ادا کرنے کے بعد وہ سارے روح کی طرف آئے لیلہ نے خضر کے نام کی مہندی لگا کر اس کا دل خوش کر دیا جبکہ معصومہ اور روح بچڑے ہوئے آشی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے تو وہ خوش تھے لیکن اصل میں وہ بہت داستے کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے تھے جبکہ سب ہی ان کی تعریف کیے جا رہے تھے آج صبح سے ہی فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت خراب تھی یارم نے بارات کینسل کرنے کے لئے کہا لیکن فاطمہ بی بی نہیں مانی اور اب دھوم نام سے بارات لے کر اس کے ساتھ آئی لیکن یارم کو آج صبح سے ہی بہت عجیب سی بیچینی ہو رہی تھی اس کا دل گھبرا رہا تھا لیکن فاطمہ بی بی کو بتا کر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ فاطمہ بی بی کو اپنے ساتھ رکھ رہا تھا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ ایک سیکنڈ کے لئے بھی خود سے دور کرے فاطمہ بی بی نے بہت سمجھایا یارم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بلکل ٹھیک ہیں میں جانتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ رہیں یارم ابھی بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا جب محلے کی عورتیں فاطمہ بی کے پاس آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کو ان سے دور ہونا پڑا لیکن پھر بھی اس کا سارا دھیان انہی کی طرف رہا پھر روح کو لاکر یارم کے پہلوں میں بٹھایا گیا دلن کے سرخ لہنگے میں روح غزب دھا رہی تھی تو دلے کے لباس میں یارم بھی اپنی مثال آپ تھا وہ اربی شہزادہ آج اپنی دلن کا دل ہڑکا رہا تھا حروب ایک تیار اسے دیکھتی ہی رہ گئی اسے اس طرح سے اپنے طرف دیکھتے ہوئے یارم نے آنکھ ماری پھر شروع ہوا محلے کی عورتوں کے ساتھ فلم بنانے کا سلسلہ جو ختم نہ ہو رہا تھا یارم اس سے اکتا چکا تھا جبکہ روح اس کی حالت پر ہنس رہی تھی ہنس لو بی بی ہنس لو اور آپ کو بتاتا ہوں تمہیں گھرو مت مجھے لوگ کیا سمجھیں گے کتنی بے شرم دلن ہے جو اپنے شوہر کو گھرو رہی ہے یارم نے مزے سے کہا یارم آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں روح نے ہمیشہ والے ڈائلوگ بولا آہاں بابا جانتا ہوں میرا صرف ڈمپل ہی اچھا ہے یارم نے اپنے ڈمپل کی بھرپور نبائش کرتے ہو کہا تو وہ مسکرادی یارم آج میں بہت خوش ہوں آج میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں تو نے میری آخر خواہش پوری کر دی میں نے تیری شادی دھوم دم سے کی یہی تو خواہش تھی میری جب سے تو پیدا ہوا تھا تب سے ہی تیری شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی بس آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی فاطمہ بی بی نے خوشی سے کہا لیکن ایک خواہش ہے وہ بھی پوری کر مسکہ لگایا گیا یارم اسکرائے آپ حکم کریں امی میری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں تو کسی کو رونے مت دینا یارم میں نہیں چاہتی کہ میرے وجہ سے کسی کے آنکھ میں آنسو آئیں میں کسی کے غم کی وجہ بنوں کسی کے درد کا سبب بنوں بس تو میری خواہش پوری کر دینا کسی کو ایک آنسو بھی بہانے مت دینا یارم کے کہنے یارم کے لئے تکلیف دے تھا وہ رونے لگا لیکن اس کی ماں نے نام گردن ہلا دی یارم نے بدردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے جو آپ ہی آپ بہن جا رہے تھے فاطمہ بی بی نے ساری رسموں میں برچر کے حصہ لیا ہر رسم ادا کی بلکہ محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر نہ جانے کون کون سی پرانی رسم بھی ادا کی یارم نے مسکرا کر اپنی ماں کی ہر بات کو مانا اب وہ بلکل بھی نہیں اکتایا ہوا تھا بلکہ بہت فریش لگ رہا تھا جیسے ان سب چیزوں کو انچوائی کر رہا ہو یارم کو یارم کے کمرے میں بٹھایا گیا جسے شارف اور معصومہ نے سجایا تھا یارم کی صبح سے بیچینیاں بڑھنے لگی تھی اس کا دل نہیں کر آتا کہ وہ فاطمہ بی بی کو اپنی نظر سے دور کرے وہ اپنے کمرے میں آیا تو جہاں رو بیٹھی انتظار کر رہی تھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تب بھی پریشان لگ رہا تھا یارم کیا ہوا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں رو نے پوچھا رو دل بہت گھبرا رہا ہے چلو امی کے پاس چلتے ہیں یارم نے کہا یہ دونوں فاطمہ بی بی کے کمرے میں آئے تو فاطمہ بی بی سو رہی تھی یارم اتنا چلدی کیسے سو گئی ابھی تو میں ڈریس چینج کرنے گئی تھی معصومہ نے فکر مندی سے کہا یارم نے آ کر انہیں ہاتھ لگایا تو اسے کچھ گربر کا احساس ہوا امی آپ ٹھیک تو ہیں یارم نے انہیں ہاتھ لگا کر پوچھا لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی اس دن بھی امی کی طبیعت ایسی ہی خراب ہو گئی تھی یارم نے بی جنی سے کہا جب رو نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا یارم مجھے لگتا ہے امی کی طبیعت نہیں خراب بلکہ وہ روح کی آنکھ سے بے اختیار آنسو گرا معصومہ جو واشون کے دروازے پر کھڑی تھی جلدی سے ان کی طرف بڑھی فاطمہ بی بی معصومہ نے ان کو ہاتھ لگایا اسے اچانک معصومہ کچھ کہہ نہیں پائی جبکہ اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی وہ نے اپنا سر یارم کے کندے پر رکھا نئی روح ایک آنسو بھی مت بہانہ میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی موت پر کسی کو رونے نہیں دوں گا تم بھی آنسو نہ بہاؤ تم بھی چپ کرو معصومہ اس نے سختی سے کہا کوئی نہیں روئے گا شارف خزر اور سارم کو بلاو ہم امی کو روتے ہوئے رخصت نہیں کریں گے بلاو سب کو یارم نے حکم دیا جبکہ اپنی آنکھ سے روکتے ہوئے آنسو مشکل سے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے صاف کر رہا تھا تقریباً سب لوگ ہی سمبل چکے تھے یارم نے سب کو رونے کے لئے منع کیا تھا اور ان کی آخری خواہش کا اعترام کرتے ہوئے سب نے یارم کے اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا یارم بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ابھی تمہیں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کچھ وقت اور رک جاتے تازی میں اس کے جانے کی بات سن کر کہا نئی آنٹی بہت دن ہو گئے اب مجھے چلنا چاہیے اور ویسے بھی اب یہاں ہے کون میرا پاکستان سے چڑھا میرا آخری رشتہ بھی اب ختم ہو چکا ہے لیکن بے فکر رہے ہیں روح آئے گی آپ سے ملنے کے لئے یارم نے مسکرا کر انہیں دلاسا دیا یارم کل تک تو آپ نے جانے کی بات تک نہ کی تھی اب اچانک آپ نے واپسی کا کیسے سوچا روح کو بھی آج ہی پتا چلا تھا کہ یارم واپس جانا چاہتا ہے روح ہمارا یہاں رہنے کا کوئی اب مقصد نہیں وہاں میرا کام ہے اور میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا یہ تم جانتی ہو اسی لئے میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا ہے شاری فیلہ لوگ بھی یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہے یا ان کا اپنا گھر نہیں ہے ہر انسان کو اس کے اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بھی تو اپنے گھر جانا ہے اور اب اور اب یہاں ہمارا رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا یارم ان سے کہہ کر اندر چلا گیا سچی تو کہہ رہا تھا یارم آپ وہ یہاں کیوں رکھتے اکلوتا رشتہ تھا ان کا اس گھر سے وہ بھی ختم ہو چکا تھا فاطمہ بی بی کے ساتھ گزارا اپنا بچپن وہ کبھی بھولا تو نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اچانک ان کی موت کو قبول کر پا رہی تھی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت کینسر سے نہیں بلکہ اچانک ہی وفات پا گئی ہیں کیونکہ کینسر کے مریض بہت تکلیف سہتے ہیں شاید اللہ نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لئے جلدی اپنے پاس بلا لیا روح میرے ساتھ شاپنگ مال چلو گی مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں ضروری نہ ہوتی تو تو میں نہ کہتی لیلا نے اس کے قریب آ کر کہا ہاں کیوں نہیں لیلا میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن ایک بار یارم سے پوچھ لوں کل ان لوگوں کو یہاں سے جانا تھا اس سے پہلے لیلا اپنے لئے کچھ چیزیں خریدنا چاہتی تھی اسے خزر کا روک ٹو کرنا اپنی مرزی چلانا اپنی پسند کے کپڑوں میں دیکھنا اچھا لگتا تھا آج تک کوئی نہ تھا جو اس کی یہی چیزیں اچھی لگتی تھی کہ کس طرح سے وہ اس کی ایک ایک بات پر بات کو نوٹ کرتا ہے لیلا کو اس کا حکم چلانا اپنے آپ پر حق چلانا اچھا لگتا تھا اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی پسند کے کچھ ڈریسز خریدے اور کچھ نہ سائی خزر خوش ہو جائے گا خزر خوش ہو جائے گا